عافیت کی دعا عافیت سے متعلق کئی روایتیں حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں ان میں سے ایک روایت یہ ہے عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ وما سئل اللہ شیئن سنن الترمیدی حدیث نمبر 3548 عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لئے دعا کے دروازے کھولے گئے اس کے لئے رحمت کے دروازے کھول دئیے گئے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے عافیت مانگنا ہر چیز مانگنے سے زیادہ محبوب ہے اس دنیا میں انسان کو اگرچہ اختیار دیا گیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاملات میں انسان کا دخل ایک فیصد سے بھی کم ہوتا ہے جبکہ اللہ رب العالمین کا دخل ننانوے فیصد سے بھی زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ انسان کے لئے اللہ سے دعا کرنا بہت زیادہ اہم ہے جس انسان کو یہ حقیقت دریافت ہو گئی اور وہ اس پر قائم ہو گیا وہ بلا شبا اللہ کے رحمتوں کے سائے میں آ جائے گا اس دنیا میں انسان کے لئے پہلی رحمت کی چیز ایمان ہے یعنی حقیقت حیات کی دریافت اس کے بعد جو چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ آفیت ہے آفیت سے مراد وہی چیز ہے جس کو عام طور پر اچھی صحت یعنی گوڈ ہیلت کہا جاتا ہے انسان اپنی پیدائش کے اعتبار سے ایک کمزور مخلوق ہے صحت و آفیت میں معمولی خلل انسان کے لئے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے جس انسان کو صحت و آفیت حاصل نہ ہو وہ کوئی بھی کام صحیح شکل میں نہیں کر سکتا اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے بہت زیادہ دعا کرے تاکہ وہ اپنے ذمہ داریوں کو درست طور پر ادا کرنے کے قابل ہو جائے مگر یاد کیے ہوئے عربی الفاظ کو دہرانے کا نام دعا نہیں ہے سچی دعا وہ ہے جو معرفت کی دعا ہو جو دل کی گہرائیوں سے نکلے نہ کہ لفظی تقرار کے طور پر ایسی دعا بلا شبہ اللہ تک پہنچتی ہے اور وہ اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ پاتی ہے اور رسالہ فروری دوہزار سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر بتیس مولانا وحید الدین خان